فرکیٹ کا چیمپئن بن گیا فائنل میں جنوبی افریقہ کو سات رن سے شکست دے دی بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو چھے اتر رنز بنائے حدف کے تاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم ایک سو سوی بارٹ ایڈونٹی فرکیٹ کا چیمپئن بن گیا فائنل میں جنوبی افریقہ کو سات رن سے شکست دے دی بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو چھے اتر رنز بنائے حدف کے تاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم ایک سکرکٹ کا چیمپئن بن گیا فائنل میں جنوبی افریقہ کو سات رن سے شکست دے دی بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو چھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہداف کا چیمپئن بن گیا فائنل میں جنوبی افریقہ کو سات رنز سے شکست دے دی بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے ایک سو چھے اتر رنز بنائے ہداف کے تاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم میں ایک سو اتر رنز بنا سکی بھارت نے سترہ سال بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ٹروفل تھا گولی کا بلہ ورلڈ کپ فائنل میں چل گیا چھے تر رنز کی دھوان دھار ریننگز کھیلی چھے جوکے دو چکے لگائے کوہلی پلیئر آف دی میچ پر آئے گولی کا بلہ ورلڈ کپ فائنل میں چل گیا چھے تر رنز کی دھوان دھار ریننگز کھیلی چھے جوکے دو چکے لگائے کوہلی پلیئر آف دی میچ پر آئے گولی کا بلہ ورلڈ کپ فائنل میں چل گیا چھے تر رنز کی دھوان دھار ریننگز کھیلی چھے جوکے دو چکے لگائے کوہلی پلئیر آف دی میچ پھر آئے وزیراعظم آفیس آئی بی سمیت تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو کسی بھی جج یا پھر عملے سے براہ راست رابطہ نہ کرنے کی ہدایت کریں لاور آئی کوٹ نے عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے ایس روپیز جاری کر دیئے کہا ایجنسیاں وزیراعظم کے ماتحد ہیں ان کو ذمہ داری لینا ہوگی انصداد دہشتگردی عدالتوں کے سیکیارٹی کے لیے اقناعات پر متعلقہ جج سے مشابرت کی جائے ایٹی سی کے ججز اپنے موبائل پر ہر کال ریکارڈ کریں جسٹس شاہد کریم میں تحریری حکم نام جاری کر دیا کہا ایٹی سی جج سرگودہ کے معاملے پر عدالتی عملہ تفتیش میں مکمل تعاون کریں عدالتی عملے سے تفتیش کی ویڈیو ریکارڈنگ ہائی کوٹ کو فراہم کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسے جماعت کو انتخابی عمل سے نکال دیا گیا ہیلیکشن کمیشن کے فیصلے سے ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا جسٹس اتن من اللہ کا مقصوص نشستوں کے کیس میں اضافی نوٹ کہا ہیلیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ ایک بڑی جماعت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نااہل قرار دیا گیا بادی نظر میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی جماعت کو نااہل قرار دینے کیلئے نہیں تھا ہیلیکشن کمیشن کے وکیل نے عام انتخابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھائے گولوشستان عوامی پارٹی کو خیبر پک فنخہ اسمبلی کے انتخابات میں حصہ نہ لینے اور لسٹ جمع نہ کرانے کے باوجود مقصوص نشستیں دی گئیں ہیلیکشن کمیشن نے سن اتحاد کاؤنسل کے ساتھ امتیازی سلوک کیا بی اے پی کو نشستیں مل سکتی ہیں تو سن نتحاد کاؤنسل کو بھی دی جائیں خیبر پک فنخہ حکومت نے سپریم کورٹ میں اضافی دستاویزات جمع کرا دی اضافی دستاویزات کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استداد کیس کی سمات یکم جولائی کو رکی مزیر دفعہ خاجہ آسف نے کہا کہ آپریشن عظم استحقام فوج کی نہیں حکومت کی ضرورت ہے افغانستان میں دائشتگردوں کے خلاف کاررویہیں جاری رکھیں گے بی بی سی کو انٹریبیو میں کہا کہ فوجی آپریشن پر سیاسی جماعتوں اور قبائلی امائیدین سے مشاورت جاری رہے گی اس بار کوئی نقل مکانی نہیں ہوگی آپریشن انٹیلیجنس بنیادوں پر کیا جائے گا بلاول بٹو سے ایم کیو ایم رہنماؤں کی ملاقات وفاق اور صوبے میں ورکنگ ریلیشنشپ پر بات چیت بلاول بٹو نے کہا سندھ حکومت کراچی کو اضافی پانی کی فراہمی کے منصوبے کو تیزی سے مکمل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے وفاق فنڈز کی فراہمی کا وعدہ پورا کرے اس معاملے پر ایم کیو ایم کا ساتھ چاہتے ہیں خالد مقبل صدیقی نے کہا ایم کیو ایم عبامی مسائل کے فوری ہر کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے ایم جسس خاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا آئین میں لکھا ہے کہ خواتین کی نوائندگی ہر شعبے میں ہوگی قومی اس عملی میں صرف مقصود نشستوں کے ذریعے ہی خواتین نہیں آتی خواتین الیکشن جیت کر بھی رکنے پارلمنٹ منتخب ہوتی ہیں آئین کا آرٹیکل پچیس مد نظر رکھتے ہوئے خواتین کے لیے اقدام اٹھانے چاہیے پیسل وابڈا اور مصطفی کمال کے خلاف توہی نے عدالت کی کارروی چلانے کی کوئی شکایت نہیں دی جسٹر ستھر من اللہ نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کے نام خط لکھ دیا ذرائع کے مطابق خط میں کہا کہ کسی کے خلاف توہی نے عدالت کی کارروی چلانے کی رائے نہیں رکھتا نہ ہی توہی نے عدالت کی کارروی کیلئے کوئی شکایت دی نہ ہی میں نے کوئی رائے دی کراچے میں بشلی بندش کا دولانیہ سولہ گھنٹے تک پہنچ گیا اور انگی ٹاؤن بلدیہ ٹاؤن کی ماری علیاری مچھر کالونی میں چودہ سے سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لانڈھی ملیر اور کورنگی کے علاقوں میں بارہ سے پندرہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ شارٹ فال شہ سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا کہ الیکٹرک کے مطابق ستر فیصد علاقوں کو معمول کے مطابق بشلی فراہم کی جا رہی ہے شہروں میں آٹھ سے چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شارٹ فال شہ ہزار میگا وارڈ سے اوپر چلا گیا کراچی لاہور پشاور سمیت بیشتر شہروں میں بشلی بندش پشاور میں اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے شہری تنگ لاہور میں تین سے پانچ گھنٹے کی بشلی بن بدین میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے بشلی غائب نوشہرہ تنڈوہ لیار میں بشلی بندش کے خلاف شہریوں کا احتجاج لاہور سمیت پنجاب اور خیبر پخونخواہ کے مختلف شہروں میں بارش لاہور میں مصدر بارش سے نشبی علاقے زریاب آگئے ٹیمپل روڈ، فین روڈ، مزنگ سمیت کئی علاقوں میں پانی جمع پرانی انارکلی، سفل سیکرٹیریٹ اور پریشن نگر کے علاقے میں پانی جمع، سیالکوٹ اور کھاریا میں تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ در بارش سوابی میں بھی تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا مری مول روڈ پر کسیر المنزلہ ہوتیلز کو اٹھایا جائے گا وزیرالہ پنجاب مری ابن عواز نے مری ڈیولپمنٹ پلان کی منظوری دے دی مری میں غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے والوں کے خلاف کا روئی ہوگی پیراش سامنہ سندھ بھر میں چپون ہزار سے زائد بھرتیاں کا لدم قرار سندھ ہائی کورٹ نے ایمکیو ایم کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے کہا کہ مستقبل میں واگ انٹریو کی بنیاد پر بھرتیاں نہیں کی جائیں گی سندھ حکومت قوانین کے مطابق نئی بھرتیاں یقینی بنائے گریڈ ایک سے پندرہ کی پوسٹوں پر زلی بنیادوں پر بھرتیاں کی جائیں ایمکیو ایم نے گزشتہ سال اگست میں انہیں والی بھرتیوں کو چیلنج کیا تھا حضیر دفعہ خجاسم نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے کوئی خطرہ نہیں سیاست میں اب ڈاؤن آتے رہتے ہیں انہیں خطرہ نہیں سمجھنا چاہیے حکومت باتچیت کے لیے تیار ہے بانی پی ٹی آئے وزیر اعظم کی باتچیت کی پیشکش کو سنجیدہ نہیں لیں گے سیاسی طاقتیں مل کر ملک کے لیے بہتری کا راستہ نکالنا چاہتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا اتراز ہوگا اپوزیشن لیڈر امر ایوب نے بجٹ کو عوام پر قاتلانہ حملہ قرار دے دیا کہا کہ اب مہنگائی کا توفان آئے گا کاشتکاروں نے اپنی فصل کو کوڑیوں کے داموں بیچی اب برامت کرنے کا اندیا دیا جا رہا ہے امریکی حکومت نے لشن ریپورٹ پر قرارداد پیش کی ساری دنیا انتخابات پر اتراز کر رہی ہے پی ٹی آئی کو مینڈرٹ واپس ملنا چاہیے عدد کیس کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چالنج کریں گے بطور سیکریٹری جنرل انصاف نہیں کر سکتا اس لیے استفادیاں میری باپ جیسے جیسے پل آپ نہیں مان رہے پل آپ نہیں مان رہے میں نے دو دو گھنٹے آپ کی تقریرہ کر رہی ہے دو گھنٹے اور ان سب کو پیچھا جی آردر اندار پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ حکومتی ارکان کا شور شرابہ نعرے بازی اوپوزیشن ارکان کو بولنے نہ دیا اسپیکر حکومتی ارکان کو خاموش کراتے رہے ارکان کو چپ کراتے کراتے اسپیکر کا گلہ خوشک ہو گیا اوپوزیشن ارکان ایوان سے واک آؤٹ کر گئے اسمبلی کے باہر اوپوزیشن کا علامتی جلاس ارکان رکاوٹیں ہٹا کر اسمبلی کے گیٹ پر پہنچے پنجاب اسمبلی میں امریکی کانگریس کی قرارداد کے خلاف قرارداد منظور قرارداد میں کہا کہ امریکی قرارداد پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے انتخابات کو متنازح بنانے کی کوشش کی گئی پاکستان جمہوری اقدار کا پازدار ہے امریکی قرارداد دو طرفہ تعلقات کی اکاس نہیں ہے قومی اسمبلی میں نون لیگ نے اپنے حصے کی قائمہ کامیٹیا پیپس پارٹی ایم کیو ایم سمیت اتحادیوں کو دے دی پارلیمانی ذرائع کے مطابق پیپس پارٹی کو گیارہ کامیٹیوں کی سربراہی دی گئی ایم کیو ایم کو دو کی وجہے چار کامیٹیوں کی سربراہی مل گئی ایک ایک نشست والی جماعتیں بھی قائمہ کامیٹی کے سربراہی لینے میں کامیاب وزیراعظم شہباز شریف کا پی ڈبلیو ڈی کو فوری تحلیل کرنے کا حکم کہا کہ ریکارڈ کو مکمل طور پر ڈیجیٹالائز کیا جائے ملازمین کے مفادات کا تحفظ کیا جائے سرکاری تعمیرات کے لیے عالمی کامپنیز کی خدمات لی جائیں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے اداروں کا مزید بوجھ برداشت کرنے کے متعمل نہیں ہو سکتے سارے عمل کی نگرانی خود کروں گا یہ کوئی محرم الحرام سے آشورہ تک کاراچی لاہور سمیس سندھ اور پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہوگی بغیر پرمیٹ ریلی جلسے جلوس مجالس پر پابندی ہوگی ڈران کیمرے اور اسلحی کی نمائش پر بھی پابندی ہوگی پنجاب میں فوج اور رینجرز تائینات ہوں گے محکمہ داختہ پنجاب کے مطابق خلاف قانون لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی کاراچی میں پانچ سو سے زائد عمارت مختوش خرار مونسون بارشوں کے پیشن ریزر سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے آگاہی مہم شروع کر دی انتہائی خطرنا قرار عمارتوں پر بینرز آبیزہ اینکیو ممکہ کراچی کے نالوں کی صفائی نہ ہونے کا الزام ترجمان نگاہ کے بارشوں کی وارننگ کے باوجود سندھ حکومت سو رہی ہے شہر میں صفائی اور سیبریج کا نظام تباہ حال ہے جگہ جگہ کچھرے کے ڈھیر اور گٹر روبل رہے ہیں ہر سال کی طرح پھر سندھ حکومت کی نائہلی کا خمیازہ شہریوں کو گغتنا پڑے گا ہنگامی بنیادوں پر چھوٹے بڑے برساتی نالوں کی صفائی کرائی جائے ایک واقع کی ایک ایف آئی آر مطالقہ پولیس ٹیشن میں درج ہو سکتی ہے سلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا کہا افسوس ہے کہ سیاسی جماعتیں حکومت میں ہوتے ہوئے سیاسی مخالفین پر من گھڑت کیسز بناتی ہیں سیاسی مخالفین کو حراسہ کرنا سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف فرضی ہے شیخ رشید کے خلاف درچ کراچی کا مقدمہ خارج کراچی میں پاکستان نیول اکیٹمی میں میٹشپ مین کی پاسنگ آؤٹ پریٹ نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف نے نمائیہ کارکردیگی دکھانے والوں میں نمات تقسیم کیے کہا سخست جنریشن وارفیر سے خوش اسروبی صدر پر دازمہ ہونے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنانا ناگوزیر ہے مسلح افراد افواج ہر قسم کی جاریہ سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت پرازم ہے حزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ سے عالمی بینک کے وفد کی ملاقات عوامی فلاہ و بیبود کے منصوبوں میں تعاون پر دبادلہ خیال علیہ امین گنڈاپور نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں تعاونائی مادمیات اور سیاحت میں سرمایہ کاری کے مواقع ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے نیلامی 786 نمبر والی نمبر پلیٹ دو کروڑ پیسٹھ لاکھ روپے میں نیلام نمبر ساتھ والی نمبر پلیٹ چار کروڑ ساٹھ لاکھ روپے میں فروخت حزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ میں نے کہا کہ نمبر پلیٹ کی نیلامی کی رقم سلاف زدگان کو دی جائے گی نمبر پلیٹ کو فروخت کیا جا سکتا ہے جب آپ گاڑی فروخت کریں تو یہ پلیٹ اتار لیں یہ آپ کی ملکت ہے